نیٹ ورک ایٹین کے کنسلٹنگ ایڈیٹر واسندر مشر نے مولانا محمود مدنی سے خاص بات چیت کی دین طلاق قانون پر مدنی نے اعتراض جتائے اور کہا کہ اس مددے پر سوشل ریفارم کی ضرورت ہے نہ کہ لیگل ریفارم کی ضرورت ہے ریفارم کی ضرورت ہے سوشل ریفارم کی نہ کہ لیگل ریفارم کی خود مسلم کمیونٹی کو ان کے ایلڈرز کو ان کے سنسیر لوگوں کو ان کے ارگنائزیشنز کو ان کے انسٹیٹیوشنز کو آگے بڑھ کے اس خراب چیز کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ حرام ہے ہماری طرح پانے کے اپنی طرح پاتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان جو ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا ٹیوریزم میں نہیں جا سکتا ایکسٹریمزم میں نہیں جا سکتا تو ایک طرف یہ بات کرتے ہیں دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان مہلائیں جو ہیں وہ ایک خاص پرابلم میں پڑی بھی ہیں ورنہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں نے تو ایسا کہا ہے بھئی دنیا کے بھر کے مسلمان ملکوں نے ویسا بھی تو بہت سارا کچھ غلط سلط کام کیا ہے تو آپ ان کا ایکزامپل اس چیز میں دے رہے ہو اور اس چیز میں دیتے نہیں ہو تو یہ دبل اسٹینڈرڈ ہے بات کرنے کا بلکل دبل اسٹینڈرڈ ہے اور یہ جتنی افرٹ ہے یہ سوشل ریفارم کے لیے نہیں ہے یہ اپنے پولیٹیکل ریفارم کے لیے ہے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے ہے یہ میرا بہت اعتراض ہے اسی وجہ سے ورنہ تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہو جاؤں دھراسام میں نیشنرل ریزیڈنٹ سٹی جنس ڈرافٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ یہ سیریس ایشو ہے اس پر سرکار کو آ کے آ کر کام کرنا چاہیے این آر سی پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے آسام کے لوگوں کے لیے بہت سینسٹیو بھی ہے تو ہمیں اس پر کوئی بھی تفسرہ احتیاط سے کرنا چاہیے افکورس کچھ چیزیں پولیٹکس کی وجہ سے ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہم اس میں یہ امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس ایشو کو لے کے پولیٹکس نہیں کریں تو بہتر ہوگا اچھے طریقے سے اس کو نمٹانا چاہیے ورنہ یہ ملک کے محول کو پورے ملک کے محول اس سے افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوگا بھائی آیودھیا میں رام مندر مسئلے پر مولانا نے دل کھول کر بات کی مدنی نے یہ کہا کہ معاملہ کوٹ میں لمبت ہے اس لئے بولنا اچھت نہیں ہے حالانکہ مدنی نے ہندو دیوی دیوتاؤں کی عزت دینے کے لیے سبھی قوموں سے اپیٹ کی ہے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جسے ایشور کو ایک ماننا ہمارا کرتب بھی ہے اگر ہم ایشور کو ایک نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے تقریباً اسی طرح سے شریر رام چندر جی ہو شریر کرشن جی ہو ان سب لوگوں کا سممان کرنا اور جس طرح سے ہمیں اپنے کسی بڑے کی برائی کرنا ہمارے لئے گناہ ہے حرام ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر اس بات کی ڈیوٹی ہے کہ ہم شریر رام چندر جی کو اگر کوئی اسم مانت کرے ان کے سممان میں کوئی فرق بھی آئے کسی بات سے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہمیں یہی نہیں کہ وہ اجازت نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا تو مریادہ پرشن تمتے اب اقبال نے ان کو امام ہند کہا تو وہ جو انہوں نے کہا وہ صرف شاعری نہیں تھی بلکہ ایک سوچ ہے جو ہمیں اسلام نے دی ہے وہ سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں گے آپ کے بڑوں کی بھی عزت کریں گے اتنی کرنا پڑے گا ان کے ہم توہین نہیں کر سکتے ہمیں برداشت بھی نہیں کرنی چاہے ہمیں لڑنا چاہیے میں اس معاملے میں عدالت سے باہر پبلک کے بھی اور فلحال اس ویلٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگا پار جاری ہے آپ دیکھتے رہے یہ ای ٹی وی راجستہ موسیقی موسیقی موسیقی